یہ بھی آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ یہ کمرہ نمبر ایک یہ کمرہ اس کے گاڑر جہاں دو اور اس کے ساتھ یہ تیسرا کمرہ ہے اور باقی جو پیچھے پڑے ہیں تین یہ پیچھے گھر کے میرا جو پڑے ہیں پکے تھے یہ تو کچھے ہیں اور پکے تو سیمٹ والے تو نہیں تھے ہمارے پہاڑی سسٹم کے وہاں تو دو اور دو بلکل ختم ہو چکے ہیں تیسرا بھی رہنے کے قابل نہیں اس کا چھت کا آدھا تک بھی گر چکا ہے میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محف میرے اپنے گناہ ہیں جو ہم پر یہ ظلم ہوا ہوا نہیں کیونکہ ہم نے خود ظلم کو دعوت دی اللہ تعالیٰ سے کوئی گلہ نہیں کہ میرا یا اللہ تم نے میرا جو گھر تھے کمرے تھے ہستے بستے وہ گرائے کوئی بھی گلہ نہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے میرا صرف ایک عرض ہے جو میں میرے مالک اپنے مالک سے کرنا چاہتا ہوں کہ یا اللہ بے شک ہم گناہ گار ہیں یہ سب ہی اپنے خطاں ہیں میرے اور ہمارے علاقے کے یا اللہ تم ایک میربانی کر کے ہم پر حکمران تو ظلم مسلط نہ کرنا یا اللہ وہ تو گناہ ہمارے ہیں میرے گناہ ہیں مجھ پر جو ہوا سو ہوا یا اللہ وہ حکمران تو ہمیں نیک عطا فرما کیونکہ یہ تو بھی قرآن پاک میں ہے کہ جیسا ہوا ہم ویسا ہوا حکمران اللہ تعالیٰ سے یہ گزرش کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے اس دھرتی پر نیک بندے بھی ہوں گے جاندار بھی ہیں جانور بھی ہیں تمہیں ان جانداروں پر سرس کر کے ہم حکمران تو ہمیں نیک اچھا عطا فرما دے تاکہ ان کے ساتھ کے جو پچھو ہو گیا تو وہ ہمارے اپنے گناہ ہیں ہم مانتے ہیں کیونکہ یہ سب میرے اپنے گناہوں کی سزا ہے جو میں ملا بس اللہ تعالیٰ ہمیں حکمران تو نیک عطا فرماتے ہیں بعد میں کچھ نہ کچھ تو ہمارے ملک پر حکمران بھی ہیں کچھ نہ کچھ تو عوام کے لیے میرا نمی سے کسی اور کی امداد تو کر سکیں ایسے غریب بھی ہیں جن کے چھر پر بلکل چھت بھی نہیں اور نہ خود کام بھی کر سکتے ہیں نہ اس کے پاس ایک پیسہ ہے وہ اپنے دوبارہ گھر تعمیر کروا سکیں چلو میرے پاس پیسہ نہیں الحمدللہ اللہ اللہ کو گھروڑو عسانک میں ایسا دوبارہ ایسا کچھا ایک کمرہ پھر بناتا ہوں اس پر رہے تو سکو اس اللہ اکبر